عوض بللہ ویلی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے فضل ایمان میں رکھے آج کی جو ویڈیو ہے جیسا کہ اٹالین گورنمنٹ نے جتنی بھی فیملیز اٹلی میں رہ رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کے لیے ایک نیا قانون پاس کیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی بچوں اور بچیوں کے بینیفٹ کے حوالے سے جو کہ پہلے آپ کو اپنی تنہوہ بوستہ پاکہ میں دیے جاتے ہیں اسینیو فامیلیارے اور اب ان کو چینج کر کے اسینیو اونیورسالے میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز آپ کو کتنے کون سی ریکوارمنٹ جو ہے وہ آپ کو چاہیے اور کتنی جو ہے وہ پیمنٹ آپ کو ملے گی اس حوالے سے آپ کو میں کچھ اگاہی کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ جو اسینیو اونیورسالے ہیں ایسے تمام آپ کے بیٹے یا بیٹی کو دیے جائیں گے جن کی عمر اٹھارہ سال تک ہے بلکہ پیدا ہونے سے بھی ایک ماہ پہلے سے وہ شروع کیا جائے گا اور اٹھارہ سال تک دیا جائے گا اور پھر اگر آپ کا بیٹی یا بیٹا پڑھتے ہیں یا کسی کورس میں وہ انوالو ہیں تیروچینیو بغیرہ کے یا پھر اگر وہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سوشل سروسیز ایکٹیوٹی میں انوالو ہیں تو ان کو اس صورت میں بھی دیا جائیں گے اسینیو انویرسال کی جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے ایزے چاہیے جیسا کہ موجودہ اسینیو فاملیار کی ایزے کی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں تھی لیکن اس کے لیے آپ کو ایزے لازمی چاہیے ایزے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی افراد آپ کے ساتھ رہائش پر موجود ہیں جن کا ریزیڈنس آپ کے ساتھ موجود ہے ان سب کی آمدن کو اکٹھا کر کے ان کی جتنے بھی جائداد ہے اس کی آمدن کو اکٹھا کر کے ان کا جو بینک بیلنس ہے اس کی آمدن کو اکٹھا کر کے گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیگر جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے ہر فیملی کے حوالے سے ایزے جو ادارہ گورنمنٹ کا اس کو ایزے کہتے ہیں تو اس کے لیے ایزے جو ہے وہ لازمی چاہیے یہ دماندے ایزے کے ادارہ جو ہے وہاں ان کو اون لائن سمبیٹ کیے جائیں گے اور اس کے لیے ایزے بھی چاہیے اور آپ کا انٹرنیشنل بینک اکاوٹ نمبر لیے وہ بھی اس کے لیے لازمی آپ کو چاہیے اس کے بعد یہ جو درخواستیں ہیں یہ شروع ہوں گی یکم مارچ دو ہزار بائیس سے اور اٹھائیس فروری دو ہزار تئیس اس کی جو پہلی سالانہ مدد ہوگی بارہ مہینے اس کی جو مدد ہوگی درخواستیں آپ سمبیٹ کر سکتے ہیں جنوری کے مہینے سے اور جون کے مہینے تک آپ درخواستیں سمبیٹ کر سکتے ہیں جن کی درخواستیں جون میں بھی جب ہوں گی تو وہ درخواستیں ان کی مدد وہ بھی مارچ سے ہی شروع ہوگی تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا ایزے پندرہ ہزار یورو سے کم ہوتا ہے ایک ایسی فیملی جس کا ایزے پندرہ ہزار یورو سے کم ہے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کتنا اسینیو انیویرسال ہے جو ہے وہ پے کیا جائے گا تو ایک ایسی فیملی جس جن کا اگر ان کا ایک بیٹی یا بیٹا ہے اور ان کا ایزے پندرہ ہزار یورو سے کم ہے تو ان کو ایک سو پچھتر یورو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے فی بیٹے یا بیٹی کا دیا جائے گا اگر ان کے دو بچے ہیں تو پھر ان کو ایک سو پچھتر جمع ایک سو پچھتر جو ہے یہ اماؤنٹ دی جائے گی جو کہ ٹوٹل تین سو پچاس یورو بنتے ہیں جب آپ کا اس میں تیسرا بیٹی یا بیٹا ایڈ ہوگا تو ایک سو پچھتر کے علاوہ اضافی جو گورنمنٹ کی طرف سے وہ آپ کو پچاسی یورو جو ہے وہ اور دیے جائیں گے لہٰذا ایک سو پچھتر یورو اور اس کو اگر آپ تین پر اس کو اگر تین پر آپ ملٹی پلائے کریں اور پھر ایٹی فائف یورو اس کو بھی آپ نے دو پر ملٹی پلائے کرنا ایک پر ملٹی پلائے کرنا کیونکہ آپ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ تیسرے بچے کی صورت میں ایک سو پچھتر میں آپ ایک سو پچھتر یورو کے ساتھ آپ کو پچاسی یورو اور دیے جائیں گے یہ چھ سو دس یورو بنتے ہیں لہٰذا ایک ایسی فیملی جن کے تین بچے ہیں ان کو اور جن کا عیزے پندرہ ہزار یورو سے کم ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے چھ سو دس یورو ہر مہینے دیا جائے گا جب کسی بھی فیملی کے چار بچے ہوں گے یا چار سے زیادہ ہوں گے تو گورنمنٹ کی جانب سے اس کو سو یورو اور اضافی اس میں ایڈ کیا جائے گا تین بچوں کی صورت میں پچاسی یورو اضافی چار بچوں کی صورت میں ایک سو پچاسی یورو جائے وہ اضافی دیا جائے گا لہٰذا ایک ایسی فیملی جن کے چار بچے ہیں تو ان کو ایک سو پچیپتر اگر آپ ملٹیپلائی کریں چار پر تو سات سو یورو ایک دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایٹی فائف تیسرے اور چوتھے بچے کے ملٹیپلائی پر ٹو تو ایک سو ستر یورو وہ بنتے ہیں پلاس ایک سو یورو تو یہ ٹوٹل نو سو ستر یورو اماؤنٹ بنتی ہے لہٰذا ایک ایسی فیملی جن کے چار بچے ہیں ان کو اور جن کا ایزے پندرہ ہزار یورو سے کم ہیں ان کو اٹالیون گورنمنٹ کی طرف سے نو سو ستر یورو دیا جائے گا مہانہ اسینیو انیورسال ہے اور اگر وہ دونوں میاں بیوی کام کرتے ہوں گے تو اس صورت میں ایک اور اضافی اماؤنٹ جو ہے وہ ایڈیس میں کی جائے گی جو ایک ہزار نوے یورو بنتے ہیں اگر آپ کے مثال کے طور پر آپ کا ایزے جو ہے وہ چالیس ہزار تک ہے پندرہ ہزار سے نیچے جن کا ایزے ہے ان کے لئے میں نے بتا دیا ہے اس کے بعد پندرہ ہزار یورو سے پندرہ ہزار یورو جو ایزے کی اماؤنٹ ہے اس سے لے کر چالیس ہزار تک آپ کا جیسے جیسے آپ کا ایزے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے آپ کی جو اسین یونیورسالی کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور اگر چالیس ہزار سے آپ کا ایزے اباب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ منیمم آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ضرور جو ہے وہ دیے جائیں گے جو کہ منیمم پچاس یورو جو ہے وہ ہوں گے اگر آپ کا ایزے جو ہے وہ چالیس ہزار یورو سے زیادہ ہے لہٰذا اگر آپ کا ایزے چالیس ہزار یورو کی کالکولیشن اگر کی جائے تو ایک بیٹی یا بیٹے کے پچاس دو بیٹی یا بیٹیوں کے ایک سو اور اسی طرح جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے ایک سو پیسٹھ جو ہے وہ تین بچوں کے اور تین سو تیس جو ہے وہ چار بچوں کے جو ہے وہ آپ کو دیے جائیں گے ایک ایسی فیملی جس میں آپ کے بیٹی یا بیٹا مظہور ہیں تو ان کے لیے بھی گوو میٹ نے اس اسینیو انیورسالے میں اور اضافہ کیا ہے اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا نون آوتو سوفیچین تھے ہیں تو اس میں آپ کو فی بیٹی یا بیٹے کے ساتھ ایک سو پانچ یورو کی اماؤنٹ ایڈ کی جائے گی اگر دیزابیلیتہ گرار ہے تو اس میں نائنٹی فائف یورو جو ہے وہ ایڈ کیے جائیں گے اور اگر دیزابیلیتہ میڈیا ہے تو اس میں ایٹی فائف یورو جمع کیے جائیں گے ایسی تمام اماؤنٹس کو آپ نے جمع کرنا ہے جو پہلے میں آپ کو اماؤنٹس بتا چکا ہوں اس کے ساتھ اور اگر آپ کے بیٹی یا بیٹی کی ایج اٹھارہ سے اکیس سال تک ہے تو پھر پچاس یورو جو ہے وہ ایڈ کیے جائیں گے یہ ساری معلومات تھیں اسینیو انیورسالے کے حوالے سے نیکسٹ ڈیئر آپ نے درخواست اپنی سنبیٹ کرنی ہے یکم آرد سے جو نارمل اسینیو فاملیار بوستہ پاگا میں آپ کو ملتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور اسینیو انیورسالے آپ کو جو ہے وہ یکم آرد سے ڈائریکٹ ایمز کی طرف سے پی کیے جائیں گے تو آپ کو یہ میری تجویز ہے کہ جلد از جلد نئے سال کے آتے ہی آپ پہلے اپنا ایزے بنوائیں جو کہ ایک کسی بھی حقوق کے حصول کے لیے اٹلی میں بہت ہی امپورٹن ڈاکومنٹ ہے اور اس کے بعد جلد از جلد اپنی جو ہے وہ درخواستیں سنبیٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ اسینیو انیورسالے کے حوالے سے اگر اور کوئی نئی ویڈیو آئی تو ضرور آپ تک میں شیئر کرو گا اتنی دیر تک دوال میں یاد رکیگا اور اپنا بہت خیار رکیگا اسلام علیکم